آدمی شادی کرتے ہیں تو پاکیت کی حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے شہوت مٹانے کے لیے یا دوستی بنانے کے لیے مکہ مقربہ میں ایک عورت تھی جس کا نام عناق تھا لیکن وہ یعنی طواف تھی زانیہ تھی لیکن اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی پہلے تبانے میں اور اس نے ایک بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں آج اٹھا کے لے جاؤں گا فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا تو ایک دیوار کے سائے میں میں چھپ کے ویٹھ گیا چاند نیرات تھی اس عورت کو آگئی دیکھ لیا اس نے جب وہ میرے قریب آئی تو اس نے پہچان لیا اور نے کہا اچھا فقالت مرحبن و احلن اس نے کہا اچھا آو آج رات میرے پاس گزارو میں نے کہا نا تم ٹھیک کہتی ہے تمہارا میرا تعلق بھی تھا لیکن اب اللہ نے زنا حرام کر دیا میں مسلمان ہوں اب میں زنا کے لیے تمہارے پاس کیسے ٹھائر سکتا ہوں فقالت یا احلن خیام آدھا جو یا حملو سلاکم اس نے کہا اچھا پھر میں بھی تمہیں پکڑ راتی ہوں اور نے وہی سے شورب جانا شروع کر دیا کہ آؤ دیکھو یہ بندہ ہے جو تمہارے قیدی بھگا کے لے جاتا ہے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آٹھا اپنی دوڑے لیکن میں اپنے قیدی کو نہیں چھوڑا اس کو لے کے دوڑا ایک باغ میں گھس گیا اس کے بعد پھر میں نے ایک غار میں آکے پناہ لی ان کو پتہ نہیں لگا کہ اس غار کے اندر میں چھپا ہوا ہوں وہ آکے غار کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور بد وقت انہیں پشاپ کرنا شروع کر دیا اب وہ سارا پشاپ میرے پاس آ رہا ہے غار میں لیکن ان کا پشاپ تو آتا رہا لیکن الحمدللہ وہ جہ دیکھ نہیں سکے جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے وہ اپنے وعدے کے مطابق اس بندے کو اٹھایا وَقَانَ رَجُلًا سَكِيلًا وہ بھاری آدمی تھا مُٹھا حتیٰ انتہائی ریلال ازخل میں مقام ازخل تک لے آیا فَفَقَقْتَانُوا اَحْبَلُهُ پھر میں نے اس کی وہ رسیاں کھولی جو باندھی ہوئی تھی دشمنوں نے مجالتو احملہو وَيُعِنُنِي حتیٰ تَتُ بھی المدینہ میں کبھی اس کو اٹھا لیتا کبھی وہ میرے ساتھ اتر کے چل پڑتا کرتے کرتے الحمدللہ میں اس کو مدینہ لے آیا فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ بھی سنایا اور میں نے یہ بھی بتایا حضور ایک عورت ہے اعناق میں اگر اجازت دے تو اس سے شادی کروں ہے وہ دواف حضور خاموش رہے جواب نہیں دیا حتیٰ قرآن کی یہ آیت ناظر ہو گئی زانی لا ینکہو اللہ زانیتن او مشرکہ والزانیت لا ینکہو اللہ زانین او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین